زبور پہلی کتاب دوسرا زبور خدا کا برگزیدہ بادشاہ قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال بانتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینگی وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا خداوند ان کا مذرکہ اڑائے گا تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنی کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنی بادشاہ کو اپنی کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراز کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کامپتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئی اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے